کورونا پر بیٹک کے لیے سمائے ابھی تیہ نہیں نئے ویریانٹ اور تیاریوں کی سمیقشہ کریں گے پی ایم اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ خوفناک 35 ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ 35 دن ہیں اصل میں چائنہ میں جو گھٹ رہا ہے جس تاریخ سے یہ گھٹنا شروع ہوا 7 دسمبر کو اگر یہ مانا جائے کہ وہاں پر زیرو کووڈ میں دھیرے دھیرے ایز آؤٹ کیا گیا اور 8 یا 9 تاریخ تک لوگوں نے سنگرمنٹ پکڑنا شروع کر دیا ایک یا دو یا تین دن کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والا اور بہت کم انکیوبیشن والا وائرس ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ اگر کل ملا کر اس پورے وقفے کو ایک ہفتے کا مان لیا جائے تو ایک ویکتی جو سنگرمنٹ پکڑنے میں قریب ایک ہفتے میں سنگرمنٹ پکڑ لیتا ہے پورے طور پر اور اس کے بعد وہ سنگرمنٹ پھیلانے لائک ہو جاتا ہے اور اگر اس کی آر نوٹ ویلیو جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ 18 تک ہے اگر اس کی ریپروڈکشن ویلیو ایک سے دوسرے میں سنگرمنٹ پھیلانے کی طاقت 18 لوگوں تک ہے تو 35 دن کیا کہتے ہیں بہت جلدی میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھئے کرونا کو لے کر موڈی سرکار کی بڑی تیاری کرونا سے نبٹنے کے لیے بنایا اگر آپ کا کریڈٹ سکور کم ہے تو بینک لون چھوڑیے شادی کے لیے لڑکی بھی نہیں ملے گی کریڈٹ سکور امپرو کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو آف ٹریک پلان کھینڈری یہ منتریوں کو الگ الگ ذمہ داری تھی گئی ناغری کڈین ویدیش سواست ان منترالیوں کو ذمہ داری دی گئی ناغری کڈین کو ویدیش منترالے کو اور سواست منترالے کو ذمہ داری دی گئی آف ٹریک پلان بنایا گیا آف ٹریک پلان مطلب جو مکھے پلان چل رہا ہے اس کے سمانان تر جو پلان چلیں گے اور جو مکھے پلان کو سپورٹ دینے والے پلان کے طور پر لیے جائیں گے وہ ہوگا یہ آف ٹریک پلان کرونا کے خطرے کو لے کر ایکشن میں ہے یکینڈر سرکار ویدیشوں سے آ رہے ہیں یاثریوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے چوبیس دسمبر سے ائرپورٹ پر ہوگی رینڈم ٹیسٹنگ پوزیٹیو آنے پر جینوم سیکوینزنگ کے لیے بھیجا جائے گا یہ سیمپل تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کتنے میوٹینٹ یا ویریانٹ ہماری سوسائٹی میں ہمارے دیش میں پریولینٹ ہیں اور باہر سے پہنچیں اب کورونا کو لے کر اب تک کی سب سے بڑی خبر دیکھئے یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں خوفناک پینتیس اس میں پینتیس کیا ہے آئیے اب اس کو اور الیابوریٹڈ طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کے لیے اگلے بیس سے پینتیس دن بے حد اہم ہیں بیس سے پینتیس دن میں نئے ویریانٹ کے لہر آنے کے آشنکہ اب تک کے ٹرینڈ کے آدار پر ڈرانے والی خبر ہے یہ چین سے جاپان یورپ کے بعد ساؤتھ ایشیا آتا ہے نیا اسٹرین ایک پاتھ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انکیوبیشن کے بعد ایک سے دوسرے میں ٹرانسمیشن کے بعد اور کہاں سے یاتری زیادہ تر آواج آہی جو ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسرے وہ کن دیشوں کے بیچ میں زیادہ ہوتی ہے اس آدار پر کونسا پاتھ ہے اس وائرس کا کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے کہاں پہنچتا ہے اور اگر یہ انڈیا آتا ہے تو کتنے دنوں میں اگر چائنہ میں کوئی نیا ویرینٹ ہے کوئی نیا میوٹینٹ ہے تو وہ انڈیا تک پہنچنے میں عمومن کتنا ٹائم لے گا یہ ہارڈ ان فاسٹ نہیں ہے لیکن موٹے طور پر یہ کتنا وقت ہوگا چین ہانگ کانگ ساؤتھ کوریا اصل میں ہم پاس بتا رہے ہیں آپ کو کیسے یہ ہوگا یہ کہاں سے کہاں پہنچے گا اور پھر کہاں سے کہاں جائے گا زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چین سے ہانگ کانگ ہانگ کانگ سے جاپان تائیوان پہلے اس علاقے میں یہ وائرس کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کی آواجاہی ہوگی تو یہاں جو سنگترمیت ہوئے لوگ وہ یہاں ان جگہوں پر جا کر اس وائرس کو کیری کر کے لے جائیں گے اور پھر یہاں سے یہ پہنچے گا یورپ میں یورپ سے یہ وائرس آگے ٹرائول کرتے ہوئے کیونکہ زیادہ تر آواجاہی بہت فریقوینٹ آواجاہی زیادہ تر لوگوں کی آواجاہی چین کے بعد کہاں اور اس کے بعد کہاں ہوتی ہے یہ ایک پاس ریٹرمائن کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انکیوبیشن کا ٹائم کیا ہے یہ انفیکشن اس کی جو انفیکشن کو تیہ کرنے والی جو ویلیو اور سکیل ہے جس کو آر ویلیو کہتے ہیں وہ کیا تیہ کرتی ہے اور اس آدھار پر ان ملٹیپل فیکٹرز کو خاطر میں لاتے ہوئے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے یہاں پہنچنے میں یورپ پہنچنے میں یورپ کے بعد امیریکہ پہنچنے میں اور mostly ٹرائولرز وہاں کے بعد اگر یہاں آتے ہیں ان تمام فیکٹرز کو خیال رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ برازیل ہوتے ہوئے آخر کار بھارت بھارت آنے میں اس کو کتنا وقت لگے گا تو اگر یہ ان تمام فیکٹرز کو جس میں میں نے آپ کو بتایا یہ وائرس اس کا ٹائپ اس کا اس کا انکیوبیشن ٹائم یہ کتنے لوگوں کو ایک ساتھ انفیکشن پھیلا سکتا ہے پھر زیادہ تر ٹرائولرز کہاں سے کہاں جاتے ہیں اس کے بعد تینڈنسیز کیا ہیں ان جگہوں میں دوسری جگہ سے ٹرائولرز کہاں سے آتے ہیں اور اس طریقے سے اگر ایک پاتھ ریٹرمائن ہو اور اس میں ایک سبے بدھ پاتھ بنانے کی کوشش ہو تو وہ ذرا اس طریقے سے ہوگا وہ ذرا دیکھئے چین میں کورونا دس دسمبر اگر یہ آپ انوان لگاتے ہیں کہ دس دسمبر کیونکہ سات تاریخ کو ایز دی گئی تھی زیرو کوویڈ والے رولز میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سات تاریخ کو یہ ہوا اور دس دسمبر کے بعد لوگوں نے انفیکشن کیچ کرنا شروع کر دیا تو یہ بیس دن بعد تیس دسمبر اور پہتیس دن بعد چودہ جنوری یعنی مکر سنکرانتی کے آس پاس میں اس لیے مکر سنکرانتی آپ کو یاد دلا رہا ہوں یا بیچ میں نیو یئر اور کرسماس بھی دھیان رکھئے کیونکہ اس سمائے گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے لوگجشن کے لیے یا دھارمک وجہوں سے ایک جگہ پر زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں اب 21 دسمبر اگر مانتے ہیں اگر آپ دس کے بجائے 21 دسمبر مانتے ہیں اور اس کو 20 دن آگے لے جاتے ہیں تو یہ دس جنوری دکھائی دیتا ہے اور اس کو اگر آپ 35 دن بعد انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ 25 جنوری دکھائی دیتا ہے اور اس دوران بھی یہ نیو یئر کرسماس یا مکر سنکرانتی آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کی وہ جگہ ہیں جہاں جماوڑے ہوں گے اور جماوڑے کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ ایک طریقے سے تاک پر رکھ دی جاتی ہے مطلب یہ کہ اگر یہ پوری بات یہ پورا پات اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ٹائم کچھ کہتا ہے اور ہندوستان میں کن کن جگہوں پر جماوڑا کس تاریخ میں زیادہ ہوگا وہ بھی کوئی انڈیکیشن ہے تو ایک مہینے باد کیا ہو سکتا ہے آپ ذرا یہ سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر آنشوان آپ کی ٹپنی بہت جلدی سے جی بلکل صحیح کہا اس کے پہلے دیدیو صاحب ایمینیٹی والا چکمہ والا آپ کو کھلیر کرتے چلتے اس میں سب سے پہلے تو ہندے پرسن کیس میں چکمہ نہیں ہوتا ہے دوسرا جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اس میں فیٹیلٹی مطلب موت کی سمبھاونا کافی کم ہوتی ہے بہت بہت پورن ہے جو لوگ ویکسینیٹڈ ہون کے لیے دوسرا جو آپ نے بات کہی سنکرمن ہندوستان میں بھی ہوگا ہم اتنا پورس بورڈر کو سیل نہیں کر سکتے ہیں نہ ہوتا ہے سنکرمن آنے لگا ہے اب ہمیں احتیاط یہی بڑھتا ہے سنکرمن مارک شمتہ میں نبال جائے خاص کر کے بجورگ بردھ میں یا کو موربیڈ کنیسن میں ان کو بچانے کے لیے ینگسٹرز کو بھی بچنا ہے انفیکشن سے ینگسٹرز کو زیادہ نقصان نہ بھی ہو لیکن اپنے بجورگ کو اپنے عمردراج کو انفیکشن پہنچا سکتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں احتیاط رکھنا ہے آنکھڑ آپ کا بلکل صحیح ہے 14 جنوری سے 25 جنوری کے آس پاس آؤٹ بریک کا چانس رہے گا 14 جنوری سے 25 جنوری کے آس پاس ہندوستان میں آؤٹ بریک کا چانس رہے گا یہ خبر اس پر depend کرے گی جو اس خبر کو اپنے طریقے سے اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ سترک ہوں گے اور اگر آپ سمجھداری سے کام نہیں لیتے ہیں تو آپ پینک میں آئیں گے اور ہم درخواست یہ کرتے ہیں پینک میں مت آئیے بلکل بھی مت گھب رہیے کیونکہ آپ نے نجانے کتنے بار یہ دیکھا ہے اگر آپ سترک رہے ہیں تو آپ نے خود کو ہی بچایا ہے اپنوں کو بچایا ہے ایک بار پھر سے سترک ہونے کی باری آ رہی ہے آج سے آپ مہینے ڈیڑھ مہینے تک بہت بہت زیادہ سترکتا برتے ہیں اگر آپ کا کریڈٹ سکور کم ہے تو بینک لون چھوڑیے شادی کے لیے لڑکی بھی نہیں ملے گی کریڈٹ سکور امپرو کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو موسیقی